اگر آل شریف کو خوش کرنے کے لیے اگر حمزہ شباز کا اقتدار بچانے کے لیے ان لیگل اگر حمزہ شباز کی بادشاہت اور گورنری بچانے کے لیے وائس رائے پاکستان کرائی منسٹر مقصود چپڑاسی کے جو گورنر جمعل یہاں پر اس وقت لگے ہوئے ہیں حمزہ شباز وزیرِ اللہ ابن وزیرِ عظم اس کو بچانے کے لیے اس کی ان لیگل حکومت کو بچانے کے لیے اس کی ان لیگل وزارتِ عالیٰ کو بچانے کے لیے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ الیکشن کمیشن نے پرسو تک بھی اس واضح طور پر اوپن اینڈ شک کیس کے اندر سکسٹی ٹری اے ون کے کیس کے اندر اگر ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہ لگائی تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے سمیت وائس کروڑ پاکستانیوں کا اعتماد وائس کروڑ پاکستانیوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اور پاکستانیوں کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ایمان اور اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اگر الیکشن کمیشن سے اعتماد ختم ہو گیا تو بتائیں اگلا الیکشن یہ الیکشن کمیشن کروانے کا روہ دار ہو سکتا ہے پھر کیا صورتحال ہوگی پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خاستہ یہ اوپن اینڈ شک کیس کے اندر اگر یہ چھبیس انکان اسمبلی دی سیٹ نہیں کرتے الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی کنتر نکال کے کوئی نہ کوئی نکتہ نکال کے اس کو لنگران کرتے ہیں اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام قانون اور انصاف کے لئے کیا کرے کیا پاکستان کی عوام سری لنکا کی عوام کی طرح قانون اور انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرے نہیں پاکستان کو بنانا ریاست نہیں بنانا پاکستان کو نعوذ باللہ مازاللہ عالمی طاقتوں کی جو سازش ہے اس کے تحت ہم نے یہاں پر شام یمن عراق سری لنکا والا محول نہیں بننے دینا لیکن اس عالمی طاقتوں کی سازش کو ملک دشمن طاقتوں کی سازش کو روکنے کے حوالے سے صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس میں اداروں کی اور دالتوں کی بھی ذمہ داری ہے یہ اگر انصاف دیں گے تو جنابے والا اس پاکستان کو اللہ پاک کے کرم سے کوئی ایسا محول نہیں بنے گا تو میری آج کی پریس کارفرس کے ذریعے سے الیکشن کمیشن سے بڑے عدب کے ساتھ گزارش ہے بڑے عدب کے ساتھ جنابے والا پوری پاکستانی قوم کی نظریں آپ کے اوپر ہیں اس پنجاب کے منحرف حراقین کے حوالے سے جو انڈا گردی بدباشی پنجاب کے اندر انظامیہ پولیس اور یہ نام نہاد گورنر جنرل وائسرائے پاکستان کے جو حمزہ شباز صاحب لگے ہیں وہ تو چلو اپنی جگہ ہے لیکن الیکشن کمیشن خدارہ 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 اس کیس کے اندر چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی سازش کا شکار مت ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد عوام کا مختم ہو جائے اور آخری چیز آخری چیز یہ کہ آج سے کچھ دن پہلے لندن سے ایک ویڈیو بنا کر یہاں پر منشیات کا قطع وارتگری کا بادشاہ سانہ اے مارڈل ٹاؤن کے چودہ افراد کا قاتل رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے ایک ویڈیو میسج بھیجا تھا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان بیس لاکھ یا بیس بندے ہی کٹھے نہیں کر سکتا سیاسی فیرون سیاسی نمرود سیاسی شداد بننے کا جو اس کا سٹائل تھا جو تکبر اور غرور تھا میں نے کل پھر ایک ویڈیو میسج کے ذریعے سے اسے کہا تھا کہ جناب اب آپ فیصلہ باد کے اندر اگر کچھ چانا چاہتے ہیں کل تو چاہ لیں لیکن اللہ کی چاہت غالب آئے گی اور اللہ کی چاہت ایسی غالب آئی کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے چتنے جلسے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا جلسہ اور جلسے کے ساتھ چتنی سڑکیں گلیاں تھی میلوں تک تنم تن بھری ہوئی تھی اس فیصلہ باد کے اندر جو اس نام نہات کرائی منسٹر کے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا شہر ہے اور جو کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو عمران خان کے لانگ مارچ میں بیس بندے نہیں نکل سکتے رانہ صلی اللہ صاحب عزت اور زلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں یا آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور آسمانوں پہ بیٹھی ہوئی ہستی عزت اور زلت کے فیصلے عملوں کی بنیاد پہ کم اور نیتوں کی بنیاد پہ زیادہ کرتی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے ناموس رسالت کا تحفظ ہے اور اللہ پاک نے اسی دو ان کی نیتوں کی بنیاد پہ جس کے اوپر انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا ہوا ہے اللہ نے اس کی عزت کے اندر اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ آج وہ پاکستانی دنیا کا سب سے پاپولر لیڈر بن چکا ہے تو تمہارے جیسے سیاسی فیرون اور نمرود دو دو ٹکے کے لوگ دو دو ٹکے کے لوگ قاتل منشیات فروش وہ اگر یہ بڑھ کے ماریں گے تو اپنی زلط اور رسوائی کا بندوبس خود کریں گے خان صاحب اچھے یہ بتائیے کہ ایک طرح خان صاحب جلسوں میں سیابیشمنٹ کو دھمی دیتے ہیں دوسری طرح جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آؤ الیکشن پر ہوا اور یہ سماؤں کا دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ کل وہ خان صاحب انہوں نے حکمت میں آتے ہیں تو اگر دوسرے یہی بات کرتے ہیں تو پھر خان صاحب کیا کہیں گے مطلب یہ سیاسی عمل ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ایک جمہوری جدو جہد کر رہے ہیں جمہوری جدو جہد کا تقاضی یہ ہے ایک ان کا سٹائل تھا سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب کا انہیں نکالا گیا نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے خاص پپٹ نہال تلال دانیال ان کی ڈیوٹی لگائی ان کو بیگم سبدروان ہر روز تھبکی دیتی تھی اور وزیر آزم ہاؤس سے جناب وہ نیا نیا فیول لے کر آتے تھے اور سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے نوز باللہ مازاللہ سپریم کورٹ کے فاضل ججز کو جو برا بھلا کہتے تھے اور ان کے بچوں کو اور ان کی فیملیز کو اغوا کرنا اور ان کو دھمکیاں دینا کی دھمکیاں دینا یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہماری طرح سے یہ نہیں ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں نہ یہ ہماری ٹریننگ ہے نہ گھروں سے لے کے پارٹی تک نہ ہماری قیادت نے یہ ٹریننگ دییا ہے لیکن جمہوری جدو جھو تو کرنی ہے نا کیوں ہمارے ہستا بستا جو ہماری حکومت تھی ہستی بستی اس کو بقول بلاول زداری صاحب کے کہ یہ امریکہ نے سازش نہیں کی یہ بلاول ہاؤس سے سازش ہوئی ہے اپنے موں سے کہہ دیا کہ یہ سازش ہے سازش ہوتی ہے illegal activity جو illegal activity نہیں ہوتی اس کو سازش نہیں کہتے انگلیش کے اور اردو کے جتنے گرہمردان ہیں یا جتنے انگلیش اور اردو کے ایکسپرٹ ہیں وہ سازش کی اور conspiracy کا کوئی مطلب بھی نکال لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ illegal جو activity ہوتی ہے اس کو سازش کہتے ہیں تو وہ چھوٹو زرداری اپنے موں سے مان رہا ہے وہ کہتا ہے جناب بلاول ہاؤس میں سازش ہوئی ہے تو جب سازش کر کے بیرونی طاقتوں کے ڈالرز اور ڈیلرز ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی چرنوں پہ ایک وہ حکومت کے جو economy کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے آپ کے ڈالر کی قیمت کھڑی ہے آپ کے ایکسپورٹ لیول پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ آپ کا foreign remittries پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ آپ کے imports control ہیں آپ کا tax revenue revenue collection پاکستان کے ہسٹری کا سب سے زیادہ ساڑھے چھے ہزار ارب وہ جناب target پورا ہو رہا ہے اسی طریقے سے باقی سارے آپ کے جناب micro اور macro level کے indicators ٹھیک ہیں تو جناب اس کو اتار دیں گے اور اتارنے کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے سوال آپ نے بہت اچھا پوچھا میں نے اس کا یہ تذکرہ کرنا تھا اپنی press conference کے اندر بھی پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان نوزباللہ مازاللہ دوالیہ ہونے کے قریب ہے سولہ ارب ڈالر ہے اس وقت ذرہ مبادلہ چھے ارب ڈالر کمرشل بینکوں کا ہے پیچھے پچھا دس ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے پاس اس میں سے سات ارب ڈالر سعودی ارب اور یو اے ای کے جمع کروایا ہوا ہے جو اگر واپس مانگ لیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اس crime minister نے جو ابھی تک باہر بیٹھا ہوا ہے دو مہینے ایک مہینے کے اندر چار دوریں کر چکا ہے باہر کے اور ابھی آگے ہوں گے اس کی قیادت کے اندر پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گھرک مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ککڑی مافیا مرگی کی قیمت جو ہے وہ اس وقت پانچ سو سے اوپر ہوئی ہے کیوں کہ پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر مرگی اور ککڑی کا کاروبار جناب حمزہ شہباز صاحب کے ہاتھ میں ہیں تو ان حالات کے اندر جب آپ ہماری حکومت کو اتاریں گے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اداروں سے پوچھیں کہ جناب فوری طور پر الیکشن کراؤ ملک ڈوب رہا ہے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اداروں اور عدالتوں سے کہیں کہ جناب والا پاکستان کی سوچو پاکستان نوز بللہ مازاللہ ڈوب رہا ہے تو اس کنٹیکس کے اندر الیکشن کمیشن سے اگر ہم کوئی طالبہ کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے ہیں اداروں سے الیکشن کر دیں ادار ای الیکشن کمیشن ہے ای الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے سارا حیل کرنا ہوتا ہے ای الیکشن کمیشن ای الیکشن کمیشن ایک کنٹین ہے کہ بہت جدش کر رہا ہے اس طرح کے درہ آپ پارٹی میں ریفنس پٹھا ہے شبی سکرکان کی خلاف انہوں نے زندہ شباز کو بول کیا ہے دفیکشن کیا ہے انہیں ڈی سیٹ گیا جا ہے اگر ان کا الیکشن آپ ٹھیک مانتے ہیں تب بھی ان کا الیکشن اگر ٹھیک نہیں ہی مانتے تب بھی دونوں صورتوں میں ڈیفیکشن کلاس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری ہوئی ہے نا وہ تو آپ کے ان چھبیس ممران نے پورا بیس دن پورا بیس دن اوپن لی بلنٹ لی دن دہارے سورج کی روشنی میں اور ہاں کے پکارے نول لی کے ساتھ حمزہ شہباز کے ساتھ پریس کارکسزز کر کے پینگے بڑھا کے ہوتلوں میں رہ کے ان میں بات کروں جواب دے رہوں ان کے ساتھ بسوں میں آ جا کے پھر ووٹ دے کے اگر تو آپ ان کا وزیرعالہ کے اختیار آپ نے ان کو دے دیئے وہ اس وقت وزیرعالہ کی حیثیت سے میٹنگز کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ وزیرعالہ کی حیثیت سے ادھر چیف سیکٹری اور ادھر آئی جی کو بٹھا کے اس طرح انگلی دکھا رہے ہیں کہ بندے دے پتر بانیو اس طرح اس طرح اور پھر انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر مچھر پار نہیں مارے گا اور دوسری طرف حسن مرتضی میرا بھائی جنہوں نے جکتے سلا سلا کے ساڑھے تین سال ہمارے حاصل نکلوائے تھے اسمبلی میں اب وہ مزید ہمارا حاصل نکلوائے ہیں وہ کہتے ہیں بیوروکریسی چنیوٹ کے اندر اور پنجاب کے اندر چھاپے مار رہی ہے اور تمہارا اللیگر وزیرعالہ انگلی دکھا کے کہتا ہے چیف سیکٹری کو آئی جی کو کہ خبردار میری مرضی کے بغیر ہلنا نہیں ہے جلنا نہیں ہے کوئی پھرتی نہیں دکھانی تو الزام آپ دیتے ہیں جناب بی تو وزیرعالہ کی حیثیت سے میٹنگز کر سکتا ہے پروٹوکول لے سکتا ہے پریولیجز لے سکتا ہے وزیرعالہ ڈیکلیئر ہو سکتا ہے اس پوری پریکٹس کے نتیجے میں تو بھائی جن پھر اس پریکٹس کے نتیجے میں اگر وہ وزیرعالہ بن گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ڈیفیکشن کلاس بھی جو ہے وہ لگتی ہے جو آنسا یہاں ہاتھوں کا دار ہے آپ نے دیکھتے کیا دوادیاں ہو جائیں گا دوادیاں ہونے میں ایک سکتا ہے کہ سیاستار جو کچھ کہے اس میں علمیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا تکویے پسکتا ہے دوادیاں ہونے میں پاکٹس کے اور دوسرا پیٹی آئی کلاہوں کے بیانات کو تو ایسے سنگیدہ لکھتے ہیں سنگیدہ لکھتے ہیں تو آج آپ ہونے کے بیانات کو سنگیدہ لکھتے ہیں سازش والے بیانات کو یہ چیزیں پھرہا دے گا اور یہ راگو بتاہیے گا حرکلیاں اور اسٹیبلشمنٹ کا چیز میں بیسا نیزہ ہوگا پاکستان کو بھی بات کرتے ہیں اس کا ایک کرنا ہے کہ خان صاحب نے اس میں باتا کہ ہم نے شاکر سرین کو بھی بھیجاتا جو سازش روک سکتے تھے لیکن نہیں روکی گئے اچھا دونوں سوال بڑے اچھے ہیں ایک آل شریف کے اور اسی انجمن غلامان امریکہ کے ایک سٹوجز ہیں صحافی ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں چڑیا لیے پھرتے ہیں انہوں نے میں آپ کے ایتکس کی وصیل لینا پر میرے لئے تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ میڈیا کے ایتکس ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب آج سے سات دن پہلے تک تعریفیں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی اور آرمی چیف کی بھی بڑی لمبی لمبی تعریفیں لندن کا جو یاترہ ہوئی ان کی کابینہ کی وہاں پہ جو پلان بنا اور قرآن کے اوپر جو حلف لیے گئے کہ یہ باتیں باہر نہیں نکال لیں سیاسی لوگوں کے آت زریعے سے انہوں نے پھر ان کے زریعے سے باتیں باہر نکالنا شروع کی جو انہوں نے پرسو رات کو ایک ویڈیو اپنی نکالی اس میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ وہ اپنے موں سے نہیں بول رہا یہ نواز شریف بول رہا ہے سلطان مفرور الدین یہ بیگم صفدہ روان بول رہی ہے یہ آصف علی زرداری بول رہا ہے اور ان کا پلان ہے ان کو سمجھ آگئی ہے کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی گیم ہوئی ہے یہ ٹکے آنے کے نہیں رہے اور ان کے سیاسی قبر ہر آنے والے دن کے ساتھ گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے اب انہوں نے اداروں کے اوپر حملے شروع کیے ہیں اور نجم سیٹھی جیسے کریکٹر بدنا میں زمانہ ان کے ذریعے سے جناب یہ سارا کام سٹارٹ کیا ہے تو جنابے والا دوالیہ سے بچانے کے لیے ذمہ داری حکومت کی ہے دوالیہ سے بچانے کے لیے اس قرائم منسٹر سے پوچھو یہ کہتا تھا میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے جاگتا ہوں بیس بیس گھنٹے تمہیں اگر بیماری لگی ہے کہ تمہیں نیند نہیں آتی تو اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں مزاق نہیں کر رہا لوگ سمجھیں گے یہ شاید بھی ٹاٹ کر رہا ہوں ان کو بیماری ان کو نیند نہیں آتی تو یہ جاگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی سارا دن ریاستی معاملات جانا سننجام دیتے ہیں ان کی اپنی ایکسٹریک ایکٹیوٹیز بھی بڑی ہیں تو جنابے والا آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے جو سوال پوچھا میرے دو مخترم بھائیوں نے دیوالیہ پن سے بچانہ وزیرِ آزم کی ذمہ داری ہے وزیرِ خزانہ کی ذمہ داری ہے جب ملک کے اندر چار چار وزیرِ آزم ہوں گے ایک وزیرِ آزم مفرور وزیرِ آزم ایک وزیرِ آزم مجبور وزیرِ آزم ایک وزیرِ آزم جناب پپٹ وزیرِ آزم شاید کان اباسی یہ جو چار چار تین تین وزیرِ آزم اور چار چار تین تین وزیرِ خزانہ ہوں گے اور دلچسپی ساری کی ساری اپنے کیسز سے اپنے آپ کو فارق کروانا وہ ریڈار صاحب ایف آئی اے نے تین سال لگا کے ان کے جو اربور پر کی آؤٹسٹیننگز تھی بقیہ اجاد تھے اس کی پداش میں ان کا مکان نلام کرنے کا کہا جناب وہ بھی ختم وہ الٹرینویٹ ہو رہا ہے ان کے آنے کے لیے ان کے پاسپورٹ جاری ہو رہے ہیں ان کو چار چار ہزار افسران اور ملازمین پولیس کے مل رہے ہیں ان کے پروٹوکول کے لیے جب ساری توجہ اس سائٹ پہ ہوگی تو جناب ادارے یا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری اس کرائم منسٹر کی ہے اس کرائم منسٹر کی ہے اس وزیر خزانہ کی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی ہے کہ وہ پاکستان کو جو دوالیہ ہونے سے پہلے